اسلام علیکم فرینڈز میں عبداللی مور آپ دیکھ رہے ہیں انبوکسنگ ٹیکچر اور آج بڑے دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ کیمرہ کا فیس کرتے ہیں کیونکہ میں نے الی ایکسپریس سے یہ فلائنگ شارڈ سوٹ رہے کی تھی دولر مگو آئیے میں نے کہا کہ پیچھے پیجھے تو بجھے دوسری تو ریسیو ہو جائے تو میں نے سوچا کہ جونسنگ کا انبوکسنگ پلس اسمبلنگ کا ایکسپیرینس آپ لوگوں ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اگر آپ انہیں انٹرسٹی ہیں تو میں نے ڈسکریبشن میں لینک دے دیا ہے آپ وہاں سے جا کے انہیں ایسی بھائی کر سکتے ہیں اس فش کی انبوکسنگ سے پہلے میں آپ لوگ وہ تین باتیں پس بتاتا چلوں کہ اگر آپ کی ایج ٹین ایئر سے کم ہے تو آپ اس کو اسمبل کرنے کے لیے کسی بڑے کی ہیلپ لیں کیونکہ یہاں پر آپ اس کو اسمبل کرنے کے لیے ہیلیوم گیس کا یوز کرنا پڑے گا جو کہ کافی ڈینجرس گیس ہے تو بہتر یہ ہوا کہ آپ کسی بڑے کی ہیلپ لے لیں دوسری بات یہ کہ یہ ایک انڈور آر سی فلائنگ ٹوے ہے تو آپ اس کو اڑھانے کے لیے پارک میں جانے کی ضرورت نہیں آپ اسے گھر کے لیے رہ کے اس کو ایزیلی فلائے کر سکتے ہیں تیسری بات یہ کہ اس فش کو اسمبل کرنے کے لیے ہمیں اپنے سے اس میں کچھ ہیڈ نہیں کرنا پڑے گا جو چیزیں ہم اس کے انڈر ایڈ کرنے پڑیں گی وہ اس کے بوکس کے لیے دی گئی ہیں جو چیز ہم نے اپنے سے ایڈ کرنی ہے وہ ہے دو بیٹریز جن میں سے ایک بیٹری ہم نے اس کے ریموٹ میں ڈال لی ہے اور دوسری بیٹری ہم نے فش کے لیے ڈال لی ہے تو پھر چلتے ہیں ان کی ان بوکسنگ پلس اسمبلنگ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بوکس میں کیا کیا کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے میں اس کا بوکس بن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں تین شارک فنز دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ہم نے دو شارک کے نیچے اور ایک شارک پر لگانا ہے اور کچھ نیئے اس کے نیچے اور یہاں پہ ہمیں ایک بڑا کیونسا ریموٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اسے میں نکال دیتا ہوں یہ ہمیں ریموٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں یہاں پہ پیچھے اس کا بیگ شارک فنز روٹیٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے आ کر reality اٹھا تیپ لوگ بھی ہے میں اس کی تیپ د دیتا ہوں bist تو یہ ہے اس کا فش یہ ہیس اس ٹریک پیڈ اس پہ پر کرنا ہے بڑی زبدست اچھے قسم کی چیزیں یہاں سے اور یہاں پہ ہمیں دیکھنے کے مجھ رہا ہے شاید اس کا تیرے تو میں اسے کھول دیتا ہوں یہاں پہ ہمیں کلیر ٹیپ پیٹس دہنے کے مجھ رہے ہیں یہ ٹیپ کے پیٹس ہیں اور ہمیں ڈو دہنے کے مجھ رہے ہیں اس کا وزن زیادہ کرنے کے لیے کہ اگر شارت ہماری اوپر کے جائے تو اس کا وزن زیادہ کر کے سے یہ جگہ پہ بیلنس کر لیں اور یہ ہے ہمارا مینیو کیس پیش کو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے اور یہ ہے جی ہمارا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنسی شاعر کے سائز کتنا زیادہ ہوگا کتنی بڑے سائز کی شاعر کنے والی ہے یہ مزہ دے گا اور یہاں پہ ہمیں اس کی دیکھنے کے مل جائیں گی یہاں پہ یہ پیڈز ہیں چار ہمیں چار پیسیز میں ہمیں پیڈز نہیں مل رہے ہیں اور یہ میں اتار لیتا ہوں جو کلپس ہیں وہ ہیں پانچ اور چار ہمیں چار ہمیں ربر پینٹس دہنے کے مل رہے ہیں ان کو کہاں پہ لگانے ہمیں میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا اور یہ ایک ہمیں ریپن دہنے کے مل رہا ہے اس کے میں آپ کو آگے جا کے یوز بتاؤں گا اور یہ ہے جی ہماری میں کھڑا ہو کے سے کھولتا ہوں یہ ہے ہماری شارک جو کافی بڑے سائز کند ہوگی اوہ واو یہ تو میرے آئیڈیا سے بھی زیادہ بڑے سائز میں ہیں واو یہ اس کا فیس ہے اور یہ ہماری شارک چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے چلتی جا رہی ہے اوہ یہ ہماری شارک چلتی جا رہی ہے تو بڑی ہی مصیبتوں کے بعد میں نے اس کے اندر اب ہیلیم بھروا کے لائیں اس کا سائز بہت بڑا تھا جس کے اسے کیاری کرنا مجھے بہت راستے میں مشکل ہوگی تو جیسا ریبن تھا وہ ہم نے بھر دینا ہے یہاں بھی ہم نے یہ ریبن باند دینا ہے اور بعد میں اس ریبن کو نیچے سے ہم نے ایک منٹ اے اس کو ہم نے کسی بھی بھاری چیز کے لائے میں اسے سپینر گزارنے لگا ہوں ریبن کو یہاں سے گزار کے ہم نے اسے کسی بھی بھاری چیز کے ساتھ وقتی طور پر باند دینا ہے تاکہ بعد میں جب ہم اس پر چیزیں لگائیں تب تک ہم اس کے ساتھ چیزیں سیٹ اپ کر لیں گے تو اس کو میں نے باند کے سائٹ پر رکھ لیا ہے اور اب ہم اس کو سیٹ اپ کرنا شروع کرتے ہیں سارا اور یہ بجیا کے اندر ملے کیمرے کے اب جنسا ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے اسے ڈبل سائیڈ پیڈز ہیں نا ہم نے ایک سائٹ سے کھول کے یہ جنسی ہمیں یہاں پر جگہ دیوئی ہیں یہاں پر لگا دینا ہے سب جگہ پر ایک یہاں پر جنسا ہے نا جنسا سینٹر میں لگا رہا ہے وہ ہمیں اندھوں نے سپیشل جس کے درمیان میں سر آ کے وہ اولا دیا ہوا ہے تو اس کو یہاں سے اتار دے یہ میں نے اس کے پر تینوں لگا دیئے ہیں تینوں فنز پر ہم نے ایک ایک لگا دینا ہے تو میں ان پر لگاتا ہوں یہ فنز پر بھی ایک ایک کر کے لگا دینا ہے ہم نے اور یہ جنسے چار سٹیکرز ہیں یہ ہم نے ان پر لگا دینا ہے جو ہماری پچھلی بیک ٹیل کو سپورٹ کرتے ہیں اب جنسا ہمارا ٹریک پیڈ ہے اس میں ہم نے جنسی ٹرپل اے سائز کی ایک بیٹری ڈال دینی ہے تو اب ہم نے اپنی افیشل ہی آنی ہے یقین مانے سے کہہ رہے کہنا بہت ہو مشکل ساہب ہو پر سے میں ہوئی اکیلا میرے ساتھ کوئی ہیلپ کروانے والا بھی نہیں ہیں اب ہم نے ایک منٹ ایک منٹ اس کے اوپر سے یہ پیڈ کی دوسری سیگر اتار دینی ہیں میں نے اپر سے ڈابل سٹیکی پیڈ پیڈ میں نے اس کی دوسرے سکر اتار دینی ہیں اور جنسا ہی ہمارا آخر والا پیڈ ہوگا نا آخر والا پیڈ کا یہ پوائنٹ زونس ہے اس کو ہم نے نمبر ٹو کے درمیان میں پلیس کرنا ہے اچھا تریکی سے دبا کے یہاں سے یہ نکال کے اب ہم نے اپنا اگلا پوائنٹ لگا دینا ہے اور آخر والا سٹیکی شیٹ بھی ساتھی اتار لیتا ہوں میں ایک سٹیکی شیٹ کا ایک پیس ویسے یہ سٹیکی ٹیپ ہے شیٹ نہیں ہے یہ سوری سوری یہ میں نے ایک اتار لی ہے اور اسے میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے میں نے یہاں پہ بھی سٹیکی ٹیپ لگا دی ہے تو جن سا ہمارا ٹریک پیڈ ہے وہ لگ گیا ہے اب ہم آتے ہیں یہاں پہ پیچھے والی سائٹ پہ شارک کی اسے میں موٹ کرتا ہوں یہاں پہ ہمیں پوائنٹز دیئے ہوئیں جہاں پہ ہم نے اپنے دوسرے پیڈز لگانے اپرہ میں دیا گیا ہے اور یہ ایک ہمیں یہاں پہ دیا ہے اسے میں سکریچ لگے شکر ہے پھٹینی تب ہم وہ لگاتے ہیں تو سب سے پہلے والا ہم لگائیں گے پیچھے پیچھے لیا ہے یہ پنے نے ڈائریکشن پہ سائن دیا ہوئے تو ہم نے یہ یہاں پہ لگا دیا اس طرح ہم نے ان کو ان کو چاروں سائٹ پہ لگا دینا ہے ہم نے ان پوائنٹز کو بھی سٹکی ٹیپ کے ساتھ کور کر دینا ہے جتنے پوائنٹز ہم ان کے لئے سٹکی ٹیپ دی گئی ہے ہم نے ان کو اس کے ساتھ کور کر دینا ہے جو ان سے یہ والے فنز ہے یہ ہم بعد میں لگائیں گے پہلے ہمیں شارک کی ٹیل کو لگاتے ہیں جو ان سے ہماری شارک کی ٹیل ہے وہ ہم نے کچھ سے اس طرح پکڑ کے یہاں پہ رکھ کے ڈال کے اور یہ جو ان سے ہمیں دو سکیور کرنے کے لئے دیئے گئے ہیں یہ ہم نے اس پہ لگا دینا ہے یہ ایک پوائنٹ ہم نے نیچے لگا دینا ہے یہ ایک پوائنٹ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ دو پوائنٹز لگ گئے ہیں ادھر بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے بڑی مشکل سے ہماری ٹیل ہے وہ بھی ہماری ریڈی ہوگی ہے اور یہ اب اس کے بعد کچھ ہمیں اس طرح کی لگ رہی ہے اور یہ کچھ اس طرح کام کرے گی تو اب ہم اسے اور لگاتے ہیں اپنے فش کے اپر اب ہماری دو چیز کام آئے گی وہ ہیں یہ ربر بینڈز ہم نے یہ چار ربر بینڈز یہ دی گئی پوزیشنز پر اس طرح کر کے چاروں لگا کے یہ ایک کلپس لگائی تھی اس کے پر ہم نے ان کو فکس کر دینا ہے جو ٹیل ہے وہ ہم نے سکسیسفل لگا لی ہے اور جو اس کی فیٹنگ ہے وہ واقعی بہت زبردست ہے یہ دیکھیں کافی اچھے طریقے سے جو ہماری ٹیل ہے وہ فکس کر دی ہے اور یہ اس لئے ریموگ ہو جاتی کیونکہ جب اس میں سے ہیلیم کے ساتھ اکسیجن مکس ہو جائے گی اور اس دورا ٹائٹ نہیں دے گا اس میں سے ہیلیم نکل جائے گی تو آپ اس کے یہ دو پوائنٹ سے نکال کے آپ اس میں دوبارہ سے ہیلیم بھر سکتے ہیں تو فائنجلی اب ہم نے اپنی شارک پر اپنے شارک فین لگانے ہیں اور اسے کمپلیٹ کر دینا ہے یہ میں نے اس کے پاس اپس ٹکر اتار لیا ہے اس طرح بعد میں ہم اس پر ٹیپ کر دیں گے اب اس میں ٹریک پیٹ کی وائر ہے اس کو ہم نے ان پوائنٹس میں سے گزارنا ہے اس کی لینٹ ہم نے انہوں نے کافی زیادہ دی بھی ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے اسے ہم نے ان پوائنٹس میں سے لیفٹ ٹرائٹ کر کر کے گزار دینا ہے یہاں پر ہمیں پوائنٹس بھی تین دہنوں کو ملے ہوئے ہیں یہ میں نے وہاں سے اور ایک میں نے یہاں سے گزار دی اس کے بعد یہاں سے گزار دی اگرہ جو فشکیوں نے مینفیکچرنگ وارہ سارا پروسیسن ہوں میں نے کافی آسان اور کافی اچھے طریقے سے دیا ہوا ہے مغیرہ میرے ساتھ نہ مسئلہ یہ تھا کہ میرے ساتھ کوئی بنوانے والا نہیں تھا میں اکیلے ہی تھا تو جس کے قصے میں اس کو ذرا ہینڈل کرنے میں کافی مشکل ہوئی اور یہ جو انسی واہر ہے واہر جو انسی آخر میں وجہ دیا ہے یہ ہم نے اندر اس کا کونیکٹر دیا ہوئی یہ اس کا کونیکٹر ہے یہ ہم نے لگا دینا ہے اس کے اندر اس طرح کر کے اس کا جو ریموٹ ہے وہ کچھ ایسا ہے اس نے ہم نے تھری ڈبل ایس کی بیٹریز ڈال دینی ہے اس کو ہم نے یہاں سے پاور آن کر دیا ہے اور اب میں اپنا دیموٹ ہی پاور آن کر دیتا ہوں اب ہم اسے واہو پاور آن کر دیتا ہوں تو اس طرح یہ اب پینڈ ڈاؤن ورڈ ہوگی آگے سے اور جو انسی اس کی بیچے ٹیل ہے اب میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں جو کچھ ایسے مو کرے گی واہو تو اب ہم اس کو کرتے ہیں ٹرائے فش کو میں نے چھاتے پہ اڑھایا کیونکہ تلی بڑی فش کو انڈور اڑھانا کافی مشکل ہوگا تھا تو میں سے چھاتے پہ لے آیا ہوا کی ویسے اسکینوں سے کنٹرولز تھے وہ ٹھیک ٹھیک سے کام نہیں کر رہے تھے زیادی سی بات یہ انڈور ٹوئے ہے مگر پھر بھی یہ کافی اچھا اڑی اور اس نے کافی اچھی ہیڈ تک گئی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کر دیں لائک میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہیں اگلی ویڈیو کے لئے خدا حافظ